بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو مسلمان بائیو بہنو آج میں آپ کو ایک دو چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جن کا ذکر اللہ نے پیار حبیق پر قرآن کی جبان میں کیا وَبَسَلِهَا وَقِسَائِهَا وَخُومِهَا وَعَدَسِعَا ان الفاظ سے یہ چند چیزوں کا ذکر ہوا ان میں دو چیزیں بہت ہی نایاب بہت ہی زبردست بہت ہی عالی ہے ایک کو ہم اپنی زبان میں لیسن ہنکوں میں تھوم کہتے ہیں اور پجامی اور اردو میں لیسن کہتے ہیں اور دوسرے کو پیاز کہتے ہیں پھر ان میں بھی دو دو قسمیں ہیں ایک دیسی لیسن اور ایک جو ہے تو انگریزی لسن اور پیاز بھی دو قسم پر ہے لیکن یقین جانیے پیاز اور تھوم یہ دو اتنی نایاب دوائی ہے اتنی نایاب اتنا مجرب نسخہ ہے اگر اس کو صحیح معنی میں استعمال کیا جائے تو کافی بیماریوں کا علاج ہے کسی بدن پر کسی بدن پر خارش لگ جائے اور یہ خارش روز اسے لگے اور اس کا اس کو پتا نہ چلے کہ یہ خارش مجھے کس وجہ سے لگی ہے سالوں سال خارش کا سلسلہ جاری ہے اس پر دانے نکلتے ہیں دانوں کی بھی مختلف قسمیں نکلتی ہیں داکٹر اس کے علاج سے قاسر آ چکے ہیں ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا رہا ہے لیکن اس کا بدن ٹھیک نہیں ہو رہا میرے پاس ایک بندہ آیا وہ بھی باہر ممالک میں نوکری کرتا تھا اور اس خارش کی وجہ سے وہ اتنا بے چین ہو چکا تھا اتنا بیزار ہو چکا تھا اپنی زندگی سے کہ خودکشی کرنے پہ آیا تھا اور اس کے بدن بے خارش کے خارش کرتے ہوئے ہر جگہ خون کے نشان بڑے ہوئے تھے اور رونے لگا میں نے اس کو کہا آپ رونا بے غم ہو جاؤ میں آپ کا علاج کرتا ہوں میں گھر میں گیا میرے پاس دیسی لسن پڑا تھا میں دیسی لسن لائیا اس کو میں نے چٹو اور لنگری لی اور اس میں میدہ کیا پورا ایک پاؤ لسن لیا پھر اس کو نچوڑا اس کو ململ کے لپٹے میں جال کے ڈال کے اس کو نچوڑا اور اس سے جو لہاب نکلی اس لہاب کو ایک بوتل میں بند کر دیا میں نے اس کو کہا یہ لہاب لو کیا اس لہاب 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 کو کھاؤ وہ احران ہوا کہ انہیں لگا پیس آئیں میں نے لاکھوں روپیہ رگایا ہے میں نے بڑے بڑے ڈاکڑوں کے پاس گیا لسن تمہیں روز کھاتا ہوں میں نے کہا اللہ کے بندے وہ کھانا تمہارا لیدا ہمارے طریقے پہ کھاؤ اب دیکھو کیا ہوتا ہے میں نے کہا ایک چمج صبح کھاؤ ایک چمج دوپیر کھاؤ ایک چمج شام کھاؤ اور اس کے علاوہ یہ جو خول بچا ہے جو اس کا بوسا گیا تھا وہ میں نے کہا یہ پانی میں ڈالو اور اس میں اس کو چار حصوں میں تقسیم کر لو پاؤ لسن کے پاؤ لسن کے اس خول کو جو ہے چار حصوں میں تقسیم کر لو روز ایک حصہ گرم پانی کرو اس میں ڈالو اور چھوڑ دو ذرا پانی اتنا ہو جائے کہ تیرا بدن نہ جلائے اس سے ڈالو اور ہم کالا تیل گہتے ہیں اور پنجاب کے لوگ اور یہ سرسوں کرتے ہیں سرسوں کے تیل سے پورے بدن کو مالش کر لو اور میرے پاس تم چار دن بعد پھر آنا چار دن بعد آیا بندہ بہت خوش کہتے ہیں پیرزائیں میں سمجھتا ہوں پر مجھے زنگی اللہ نے دی ہے نیچے آپ نے دے دی ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں خارش نام کی کدھر ہوتی نہیں اور بہت خوش تھا اس طرح پیاس اگر آپ کہ آپ وہ ہوا بدلتی ہے اکثر موسم بدلتے ہیں آپ پیاس کچھ ڈبا ڈب کھائیں کھانے کے ساتھ کتر کے سلاک کے طور پہ کھائیں آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی میدہ آپ کا ٹھیک ٹھاک ہوگا لسن کے ساتھ آپ کا بلیڈ پیشر صحیح ہو جائے گا لسن کے ساتھ آپ کے اندر جو خون ہے وہ تبدیل ہو جائے گا خون جو گھڑا ہو چکا ہے گھڑا ہونے کی وجہ سے وہ گوش میں خارش پیرا کر رہا ہے خون آپ کا پتلا ہو جائے گا اور پیاز کھانے کے ساتھ یہ خون آپ کا صاف ہو جائے گا اندر سے گوش کے لخمیات وہ صاف ہو جائیں گے اور رنگ تمہارا تر و تالہ ہو جائے گا اچھا لسن میں دوسری بڑی خوبی ہے لسن کی ملم لسن میں آپ مکھن ملا لو اور اس کو اپنے چہرے پہ دس پندرہ دن لگاؤ چہرے پہ جو دانے ہیں وہ ختم چہرے پہ جو چھنیاں ہیں ختم چہرے پہ جو داغ ہیں ہلکے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی میرے دوستو یہ اتنا نایاب نسخہ ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے اگر اس طریقے پہ استعمال کیا جائے واللہ کوئی بیماری نہیں ہوگی دل کی بیماریوں میں یہی لسن کام کرتا ہے آپ لسن کا پانی پانی میں ایک چمہ یہ سن صبح ایک چمچ لیسن شام ایک دوپیر پیو آپ کے دل کی شریعانیں آپ کے دل کے اندر جو دن کو سٹڈ کہتے ہیں وہ صاف ہو جائیں گے آپ کو دل کا درد نہیں ہوگا آپ کے پیٹ میں آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا اچھا لیسن کھانے کے ساتھ بدن میں اندر جو میدے میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ کیڑے بھی مار جاتے ہیں اچھا لیسن کے ساتھ مردانہ طاقت بھی حاصل ہوتی ہے انسان کا خون گرم ہو جاتا ہے انسان اچھا سردی میں بھی لیسن کھانے سے یہ سردی کی بیماری زکام نزلہ بخار یہ بھی دور بانگتا ہے آپ کا کان دل کرتا ہے لیسن کا پانی نکالو ایک کترہ ایک کان میں ڈالو دوسرا کترہ دوسرے کان میں ڈالو کان کا دھر بھی دور ہو جاتا ہے سر میں جوئے پڑ گئی ہے جوئے نے تنگ در دیا ہے رات کو سونا دشوار ہو گیا ہے آپ لیسن کے پانی کو لے کے پانی کے ساتھ ملا کے لیسن کو سر میں محلش کرو اور آدھے گھٹے بعد نحالو آپ کے سر کی جوئے ساری ختم ہو جائے گی لیسن اللہ نے ایک ایسا زبردست چیز پیدا کی ہے اور کیوں نہ ہو جس کا ذکر قرآن میں ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح خدا نے فرمایا خود خلوحاتِ حلقریہ داخل ہو جو اس گاؤں میں اور یہاں کھاؤ انہوں نے بٹیرے کھا رہے تھے قسم قسم کی چیزیں کھا رہے تھے انہیں کہا ہے اللہ ہمیں دھال چاہیے بنیسرائیلے اللہ نے کہا جاؤ تمہارے لئے بسا لے ہاں وہ فون میں ہاں وہ عدس ہاں یہ سب چیزیں تمہارے لئے جاؤ یہ کھاؤ تو پیاز لیسن ہاں لیسن میں ایک مسئلہ ہے میرے پیارے نبی نے فرمایا لیسن کھا کے مسجد میں نہ ہو کیونکہ لیسن سے فرشتیں بھاگتے ہیں ایک یہ چیز ہے باقی لیسن جو ہے وہ بے بہا بے انتہا زبردست نسخہ ہے میرے بھائیوں لیسن استعمال کرو انشاءاللہ لیسن کے فوائد تمہارے سامنے آئیں گے میں آپ کو لیسن کے تیل کے بارے میں بتاؤں گا لیسن کے جو ہے گھن میں ملا کے اس کے فائدے بتاؤں گا لیسن کو شاد میں ملا کے اس کے فائدے بتاؤں گا انسالہ میرے یوٹیوب چینل آپ سب کرائی کرتے جائیں ان کو شیئر کرتے جائیں کومنٹ زیرتے جائیں لائک کرتے جائیں میرا یوٹیوب چینل کا نام جو ہے وہ ہے پیر سید سجاد باچھا جب لکھو گے تمہارے سامنے میرے حکمت کے خزانے بلکل آپ کے سامنے آ جائیں گے دوستو موبائل نمبر بھی سامنے لکھا ہوا ہے جس کا جو مسئلہ ہو بے شک مجھے کال کرو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے نہ ہن تک اللہ نے حکمت کا خزانہ بنایا ہے مجھے یہ حکمت بخاری شریف سے ملی ہے ابو دعوت سے ملی ہے مسلم شریف سے ملی ہے ترمیزی شریف سے ملی ہے مشکات سے ملی ہے اور علم طب سے ملی ہے یاد رکھو جو کمال حضور کے دیوے طب نبوی میں ہے وہ آج تک نہ ڈھاک لو میں کمال ہے کسی میں بھی نہیں ہے پیٹ میں درد ہو پیٹ میں تقنیف ہو مسواک لو مسواک کے فوائد میں آپ کو بتاؤں تو اور زیادہ بات جائے گی بات لمبی نہیں کرتا ہوں آج میرا ٹاپک جو ہے وہ لسل ہے تو یہ لسل استعمال کرو اگر آپ نہیں سمجھتے تو میرے ساتھ میرا نمبر بالکل میری ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا ہے ہم میرے بات کر سکتے ہو کسی وقت میرا موبیل چوبیس گھنڈے کھلا ہوتا ہے تمام بہنوں کے لیے تمام بیٹیوں کے لیے تمام ماں کے لیے تمام بھائیوں کے لیے تمام بزرگوں کے لیے میرا ویڈیو آپ کے لیے ہے اس کو سبترائی بھی کریں اور اس کو سبترائی بھی کریں کومنٹس بھی دیں لائک بھی کریں انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے پاکستان زندہ بات اللہ آپ کا حامی و ناصب